ابدالمجید کو ترکی سے نکال دیا مطلب آپ پہلی بار دنیا میں کوئی بھی خلیفہ نہیں تھا جس کی وجہ سے شریف حسین بن علی نے اپنے آپ کو مسلمانوں کا نیا خلیفہ ڈیکلیئر کر دیا کیونکہ اب اس سارے علاقے میں وہی سب سے پاورفل مسلمان رہ گیا تھا فرانس یہ سب دیکھ کر بہت ٹینشن ملک ہے اسلام علیکم میں ہو جابد اور آج ہم دیکھن کرنے والے ہیں دا کوہستانی کے ایک اور نیو ویڈیو پہ جو ہے دا لاشت خلیفہ خلیفہ کیا ہوتا ہے یہ میں بتا دیوں گائیز پہلے کی جو اسلامی دیس اسلامی کنٹری رہتا تھا اس کا ایک خلیفہ رہتا تھا جیسے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مطلب ان کو سمحالتا تھا ان کو جو سارے ملک کو دیکھتا تھا ان کے ایک خلیفہ ہوتے تھے وہ بتاتے تھے جیسے سے وہ اسی طرح وہ لوگ چلتے تھے اور کرتے تھے منجمنٹ کرتے تھے اس کو خلیفہ Africa جاتا تھا اور یہ آخری خلیفہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مددہ کوئی ساری ویڈیو بڑھائیں اور یہ خلیفہ کے بارے میں بتا رہے ہیں جو لاشت خلیفہ تھے اسلام میں کہ اس کے بعد خلیفہ نہیں ہے اس کے بعد الگ الگ اپنے ملک ہے اپنے اپنے پدھان منطری ہے دیکھتے ہیں پہلا بینہ ٹائم پیسٹ کیے اور چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور تھوڑا سا ویڈیو کو فل واش کیجئے گا تھوڑا اچھا لگی گا دیکھنے میں اور کافی کچھ نولیج ملے گا اور مجھے بھی موٹیویشن ملے گا تھوڑا سا کیونکہ views نہیں آتا تو میں تھوڑا سا دی موٹیویشن ہوتا ہوں تو من نہیں کرتا ہے ویڈیو بنانے کے لیے پھر بھی میں اگر آپ لوگ کے لیے ویڈیو لے کے آتا ہوں تو پلیس سپورٹ اور لائک جول کریں چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں یہ بات تو صحیح ہے گئیس میں یہاں رکنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے اور جہاں تک آپ لوگ اوپر جلم ہی ہو رہا ہے آپ لوگ کے گلت گلت مطلب آپ لوگ کے ساتھ ہو رہا ہے فلسطین کے جھنڈا دکھانے سے ہو یا فلسطین کے سپورٹ کرنے سے لوگ آپ کو دیس کے گدار گھوشت کر دیتے ہیں دیس کو آپ گدار کہہ لائجاتے ہیں کہ اگر کسی کو اگر جلم ہو رہا ہے کسی کو اوپر اسلام بھی کہتا ہے کہ کسی کو اگر جلم میں ہو رہا ہے اور اس کو آپ بداس نہیں کر سکتے تو اس کے اوپر آواز اٹھائیے چاہے کوئی بھی قوم ہو مسلم ہو یا نون مسلم ہو کوئی بھی کنٹری ہو اگر جلم ہو تو اس کے خلاف بولیے نہیں بول سکتے تو اس کے میں گم اندر سے محسوس کر جئے کہ ہاں وہاں جلم ہو رہا ہے اور کربلا میں بھی وہی چیز ہوا تھا جو آج چودہ سو چھالی چھالی سال سے مدب چلا آ رہا ہے اور لوگ گم مناتے ہیں ان کا مطلب جلم جو ہوا تھا ان کے بارے میں یاد کرتے ہیں ان کا خلاف مطلب جو جلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یہ سب چیز ہے گائیز آئیے دیکھتے ہیں پھر آگے سو سال پہلے آٹومن ایمپائر عثمانیہ خلافت اپنی آخری سانسے لے رہی تھے اور بریٹن فرانس اور باقی سارے ویسٹرن کٹریز نے ہی ہر طرف سے گھیر لیا تھے لیکن پھر بھی ان سب کو پتا تھا کہ جب تک آٹومن ایمپائر کے اندر سے بغاوت نہیں ہوگی تب تک آٹومن ایمپائر کو ہرانا بہت ہی مشکل کام ہوگا اور سب سے پہلے آٹومن ایمپائر کی سب سے بڑی مائنورٹی عربوں کے طرف دیکھ کیونکہ ٹرکش لوگ پچھلے چار سو سال سے آلموس دنیا کے سارے عربوں پر حکومت کر رہے تھے لیکن اب تک پچھلے چار سو سال سے عربوں نے کبھی بھی عثمانیہ خلافت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت نہیں کی کیونکہ عثمانیہ خلافت اپنے آپ کو ایک ٹرکش ایمپائر نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کی خلافت سمجھتے تھے لیکن عثمانیہ خلافت کے آخری زمانے میں یہ ایمپائر بہت ہی کمزور ہو چکی تھی اور ان کے آخری پاورفل خلیفہ سلطان عبدالحمید بہت کوشش کی کہ اس ایمپائر کو بچایا جائے لیکن اپنے آخری زمانے میں عثمانیہ خلافت اکنومکلی بہت ہی کمزور ہو چکی تھی جس کی وجہ سے ترکی کے اندر خلیفہ کے خلاف ایک آپوزٹ پارٹی ینگ ٹرکس بہت تیزی سے آگے بڑھنے لگے اور آخر ان کی پاور اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے مل کر خلیفہ عبدالحمید کو تخ سے ہٹا دیا اور اس کے بھائی محمد دففت کو خلیفہ بنایا جو صرف ایک نام کا خلیفہ تھا اور پاورز اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھے ساری پاورز صرف اور صرف ینگ ٹرکس کے پاس تھے جو بالکل ایک انٹی اسلامک اور نیشنلس پارٹی تھی مطلب ان کا ماننا تھا کہ ترکی کی ساری کمزوریوں کی وجہ اسلام اور پاکی مائنورٹیز آرمینینز گریکس اور سب سے بڑھ کر عرب ہیں اسی لیے ینگ ٹرکس خلیفہ کے ہوتے ہوئے بھی ترکی میں عربی سکھنے پر کافی حد تک پابندی لگا دی جس کی وجہ سے عرب اور ترکوں کے درمیان حالات بگڑنے لگے اور اسی ٹائم کا سبردست فائدہ اٹھا کر بریٹش سیدھا عربوں کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ تم یہ ترکوں کی غلامی کیوں کر رہا تم تو اتنی عظیم قوم اور عربوں کا اپنا ایک آزاد ملک ہونا چاہیے اور تمہاری اس آزادی کو حاصل کرنے میں ہم بریٹش تمہاری مدد کریں گے اور انگریزوں کو پتا تھا کہ عرب ان کی بات تب ہی مانیں گے جب ان کے پاس عربوں میں سے ہی ایک بہت سٹرونگ لیڈر موجود ہو اور جب وہ لیڈر آٹومن ایمپائر کی خلاف پغاوت کرے تب ہی سارے عرب ہماری بات مانیں گے اور کچھ ہی عرصے میں انہیں اس کام کے لیے سب سے زبردست بندہ مل گیا جس کا نام تھا شریف حسین بن علی انگریزوں نے اس آدمی کو بہت سوچ سمجھ کر چناتا کیونکہ شریف حسین کوئی عام آدمی نہیں بلکہ ان کا تعلق سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو حاشم سے تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے اور صرف یہی نہیں بلکہ شریف حسین کا خاندان بنو قطادہ پچھلے سات سو سال سے مکہ کو کنٹرول کر رہا تھا انگریزوں نے شریف حسین سے وعدہ کیا کہ اگر وہ عثمانیہ خلافت کے خلاف بغاوت کر دیں اور اس بغاوت میں باقی سارے عربوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں تو انگریز عثمانی خلیفہ کو ہٹا کر انہیں مسلمانوں کا نیا لیڈر بنا دیں گے اور عراق سے لے کر مصر ایجپ تک یہ سارا علاقہ ان کے حوالے کر دیں گے یہ ساری باتیں جب شریف حسین نے مکہ کے لوگوں کو بتائیں تو مکہ کے لوگوں نے انہیں فل سپورٹ کیا اور اس طرح خلافت عثمانیہ کے خلاف عربوں کی سب سے پہلی بغاوت مکہ سے شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ بہت تیزی سے پھیلتی گئی یہ سب نائنٹین سکسٹین میں ورلڈ وار ون کے درمیان ہو رہا تھا مطلب آٹومن ایمپائر ایک ہی ٹائم پر رشیا بریٹش فرانس گریس ان ساروں سے ایک ساتھ لڑ رہا تھا اور اب اسے عربوں سے بھی لڑنا تھا اور عربوں کے ساتھ بریٹش جیسے پاورفل سوپر پاور کی سپورٹ بھی تھی اور عربوں کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک بہت ہی ایمپورٹنڈ ایجنٹ بھی بیجا تھا جسے آج لورنس آف اریبیا کے نام سے جانا جاتا ہے اس لورنس آف اریبیا لورنس آف اریبیا عربوں کی یہ بغاوت اس حد تک بریٹش کنٹرول کر رہا تھا کہ لورنس آف اریبیا بریٹش کے ایک عام سے ایجنٹ نے سب سے پہلے عرب پہنچ کر شریف حسین کے تینوں بیٹوں کا انٹرویو کیا کہ ان تینوں میں سے عربوں کی اس بغاوت کو کون لیٹ کرے گا اور پھر ان تینوں میں سے اس نے فیصل کو چھنا کیونکہ اسے لگا کہ فیصل میں بریٹش کا افادار رہنے کا سب سے بڑا پوٹینشل ہے اس طرح کچھ ہی سالوں میں فیصل نے بریٹش کی مدد سے آٹومن ایمپائر سے یہ سارے علاقے چھین لیے اور اب نائنٹین ایٹین میں جب ورلڈ وار ون ختم ہونے والی تھی عثمانیہ خلافہ جو ایک زمانے میں اتنی بڑی ایمپائر تھی اب صرف اتنی سے رہ گئی اب مشن پورا ہو چکا تھا اور جیسا کہ انگریزوں نے وعدہ کیا تھا انہیں شریف حسین کو نیا لیڈر مان لینا چاہیے تھا لیکن انگریزوں نے شریف حسین سے کیے سارے وعدے توڑ دیئے یہ دیکھ کر شریف حسین کو بریٹش پر بہت غصہ آیا اور انہوں نے فلسطین میں اسرائیل بنانے کی سخت مخالفت کی اب یہاں سے حالات بلکل چینج ہو گئے کیونکہ پہلی بار شریف حسین اور بریٹش ایک دوسرے کے سامنے آئے اور ان کی دوستی آہستہ آہستہ دشمنی میں بدل گئے اس سب سے کچھ ہرسے بعد اور آج سے ایک سو سال پہلے نائنٹین ٹوئیٹی فور میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کی لیڈرشپ حسین عبد المجید کو ترکی سے نکال دیا مطلب آپ پہلی بار دنیا میں کوئی بھی خلیفہ نہیں تھا جس کی وجہ سے شریف حسین بن علی نے اپنے آپ کو مسلمانوں کا نیا خلیفہ ڈیکلئر کر دیا کیونکہ اب اس سارے علاقے میں وہی سب سے پاورفل مسلمان رہ گیا تھا فرانس یہ سب دیکھ کر بہت ٹینشن میں پڑ گیا اور اس نے جا کر بریٹش سے کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو تم نے مسلمانوں کو ایک ایسا لیڈر دیا ہے جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے وہ مکہ میں رہتا ہے اور اب خلیفہ بھی بن چکا ہے اور ابھی سے اس میں اتنا کانفیڈنس آ گیا کہ وہ ہمارے فیصلوں کے خلاف جانے لگا ہے جس سے آہستہ آہستہ بریٹش شریف حسین کے لیے اپنی سپورٹ تھوڑی کم کرنے لگا اسرائیل کو نہ ماننے اور بریٹش کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد اب عربوں میں شریف حسین کی ریپیٹیشن تھوڑی بہتر ہونے لگی اور آخر 1924 کے ایک اخبار میں یہ خبر بھی چھپی کہ فارمر عثمانی خلیفہ سلطان محمد وحید الدین نے شریف حسین کی خلافت کو سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے جب انگریزوں نے یہ سب کچھ دیکھ تو انہیں سمجھ آ گئی کہ اب شریف حسین ان کے کنٹرول سے نکل چکا ہے اسی لیے انہوں نے آخر اپنا سارا سپورٹ شریف حسین سے ہٹا دیا اور ایک نئے لیڈر کو سپورٹ کرنے لگے کیونکہ وہ لیڈر انگریزوں کی ہر بات ماننے کے لیے تیار تھا جس کا نام تھا عبدالعزیز ابن سعود جس طرح شریف حسین نے بریٹیش کی مدد سے عثمانیہ خلافت کو توڑا تھا اسی طرح ابن سعود بھی بریٹن کی مدد سے شریف حسین کی خلافت کو توڑنے لگا اور بہت تیزی سے یہ سارا علاقہ فتح کر لیا بریٹن نے عربوں سے کی ہوئے سارے وعدے توڑ دی اور آخر شریف حسین کو بریٹیش نے گرفتار کر گئے سائپرس میں اپنے ایک جیل میں ڈال دی اور اس طرح انگریزوں نے عربوں سے اپنے سارے وعدے توڑ دی اور عربوں کی ایک یونیفائیڈ کنٹری بنانے کا خواب ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور عرب کو بہت سارے چھوٹے کنٹریز میں ڈیوائیڈ کر دیا تاکہ وہ ہمیشہ آپس میں لڑتے رہیں اور انگریزوں کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے اور یہی سین پلان انہوں نے انڈیا میں بھی اپلیمنٹ کر کے اسے بھی دو حصوں میں توڑ دیا انگریزوں نے عرب ممالک کو بہت سارے چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اور ان کے لیڈر صرف انہی کو بنایا جنہوں نے ہمیشہ انگریزوں کا وفادار رہنے کی قسم کھائی جس کے بعد آہستہ آہستہ بریٹیش ایمپائر تو ختم ہو گئی لیکن عربوں کا یہ سارا کنٹرول بریٹیش سے ہٹ کر امریکہ کے پاس چلا گیا اب امریکہ بریٹیش کی طرح ان سارے ممالک کو کنٹرول کرتا رہا اور درمیان میں جس نے بھی امریکہ کے خلاف جانے کی کوشش کی انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا جیسے کہ سعودی عرب کے کنگ فیصل ایجپٹ کے مرسی لیبیا کے قدافی اور عراق کے صدام حسین ان سب کو امریکہ نے باقی ساروں کے لیے عبرت بنا کر چھوڑا ہے اسی لیے آج چاہے جو بھی ہو جائے عرب کنٹریز کبھی بھی ویسٹ کے خلاف نہیں جاتی کیونکہ ان سارے کنٹریز کو بنایا ہی انگریزوں نے یہ تھا عددہ کوہستانی کا ویڈیو جو آپ لوگوں نے دیکھا اور اس کے بارے میں میں کیا کہوں اس کے بارے میں سب کو ہی جانتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور بریٹیش سرکار اس کے بارے میں کیا کر رہی ہے اسرائیل جو ابھی پلسطین اور گازہ کو برباد کر کر رکھا ہے لوگ سپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں لوگ اس کے بارے میں بول نہیں پا رہے ہیں وضعہ بس یہی ہے آخری خلیفہ بھی نہیں رہے ہیں اور خلیفہ کوئی ہے نہیں اور جتنے بھی اربین ہیں اربین جو جتنے بھی سرکار ہیں سب ویسٹن کا مطلب انہوں کو سپورٹ کرنے والے ہیں اور آپ دیکھی رہے ہوں گے کہ سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے مکہ مدینہ میں کیا ہو رہا ہے جہاں کچھ نہیں ہونا چاہیئے تھا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما گیا تھے کہ ایسا سا دور آئے گا یہ ایسا کریں گے وہ سب ہو رہا ہے اور یہ سب بہت جلد قیامت کے نسانی بھی ہے جسے قرآن کے حساب سے آپ مانئے تو اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین کے حالت کیا ہے اور آخری خلیفہ جانے کے بعد کیا کیا کچھ نہیں ہوا یہ سب آپ کے سامنے ہیں سوصل میڈیا میں سب کچھ گھورتا ہے سب کچھ نظر آتی ہے یہ سب لوگ پتا ہے آپ نہیں پتا ہے تو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں کیا کچھ ابھی بریٹن سرکار جتنا بھی کچھ ہو رہا بس امریکہ اور بریٹن سرکار کے ویسے ہو رہا ہے یہ تھا کافی اچھا مدہ انفرمیسن والا ویڈیو تھا انہوں نے بتایا اور بہت اچھا لگا اس ویڈیو کو دیکھیں لوگاستانی کے ہر ویڈیو پہ میں ریکشن کرتا ہوں پر ایک اور ویڈیو آیا تھا اس پہ ریکشن نہیں کروں گا کہ وہ بہت لمبا تھا ایک گھنٹہ سے زیادہ تھا تو اتنا چلے گا نہیں لوگ پندر سے بیس میرے تک دیکھتے ہیں اس کے بعد بھی نہیں اس میں بھی آدھا دیکھتے ہیں آدھا نہیں دیکھتے ہیں تو اچھا لگا یہ ویڈیو چلی پھر ملتے ہیں ایک اور نیو ریکشن ویڈیو لگے تب تک کے لئے جزاک اللہ کے اپنا خیال رکھیں